موسیقی اسلام علیکم دوستو عمران سیریز نوول جاسوس خان ساما بائے زہی رحمت اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے پھر میں تمہیں زندہ کیوں رکھوں بولو سلیمان نے اسے گھول کر کہا اس بار ڈیویس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اچھا یہ بتاؤ میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں اس سے پہلے تو تمہیں مجھ پر شک نہیں ہوا تھا پھرے بچانک تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارا باس گرگ نہیں ہوں سلیمان نے اس کی طرف گوھ سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں باس کا کامیاب میک اپ کر رکھا ہے تمہاری آواز باس سے تو نہیں ملتی ہی بگر تمہارا لہجہ بہت جیسا ہی تھا میں یہی سمجھ رہا تھا کہ تمہاری آواز گیس کے سر کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے لیکن تمہارا اس طرح اچانک مجھے سیکشن 3 میں بھیجنا اور میرے واپس آنے پر گنٹرول روم کا تباہ ہونا اور 20 افراد کی ہلاکت نے مجھے بری طرح سے ہلاکہ لگ گیا تھا میں نے ان لاشوں کو دیکھا تھا وہ کمروں میں جس طرح ہلاک کیے گئے تھے وہاں مضاحمت کی کوئی اثار نہیں تھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جاننے والا ان کے پاس گیا اور اس نے سب کو گولیاں مار دی ہوں ان لاشوں کی آنکھوں میں میں نے حیرت دیکھی تھی جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو گئے آنے والا انہیں گولیاں مار سکتا ہے مجھے اچانک خیال آیا تھا کہ ان کے کمروں میں یا تو تم جا سکتے یا پھر میں پھر میں نے تمہیں گوھر سے دیکھا تو مجھے تمہارے دونوں آنکھوں میں فریک نظر آیا تم نے بہت ایسی آنکھیں بنانے کے لئے جو لینس لگا رکھے تھے ان سے دائیں آنکھ کا لینس اترا ہوا تھا اور تمہاری بغیر لینس والی آنکھ دیکھا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو ڈیویس نے کہا تو سلیمہ نے قویل سانس لے کر رہ گیا اسے واقعی اس بات کا بتا ہی نہیں چلا تھا کہ اس کی آنکھ کا لینس کب اور کیسے اتر گیا اور یہ فرق اس کی پیچان بتانے کے لئے کافی تھا تمہارے آنے سے پہلے میں واشنو میں گیا تھا میں نے ہاتھ مو دھو کر اپنا چہرہ اور آنکھیں تولیے سے صاف کیے تھے چہر اس وقت میری آنکھ سے لینس نکل گیا سلیمہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جو بھی ہو تم واقعی بہت چالاک اور خطرناک انسان ہو بوس تمہیں جاسوس خانسامہ کہتا تھا لیکن تم تربیت یافتہ ایجنٹروں سے کم نہیں ہو ڈیویس نے کہا تحریف کا شکریہ اب یہ بتاؤں میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں میں نہیں یہاں سے نکل کر ہر حال میں پاکشیہ پہنچتا ہے سلیمہ نے کہا میری مدد میں بغیر تو تم یہاں سے جہا نہیں زکھو گے اور میں تمہاری مدد کروں گا نہیں ڈیویس نے کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم ڈیٹ انسان ہو آسانی سے میری بات نہیں مانو گے اس لئے میں کچن سے یہ جار لے آیا ہوں اس جار میں صرف پسی ہوئی مرچے ہیں تمہاری زبان کسی اور طریقے سے کھولے یا نہ کھولے بگر یہ سلک مرچے تمہاری زبان کھولنے کے لئے بے حد معاون ثابت ہوں گی سلیمہ نے پسی ہوئی سلک مرچوں کا جائز کا سامنے کرتے ہوئے کہا سلک مرچے کا کیا مطلب تم ان کا کیا کرو گے ڈیویس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ابھی بتاتا ہوں سلیمہ نے کہا اور جار کا ٹھکن کھولنے لگا جار کھٹکن کھول کر اس نے مرچے اپنی ہتیلی پہ ڈال لیں اور جار ایک طرف رگیا اس نے سلک مرچوں سے بھرا ہوا ہار دیویس کے چہرے کے سامنے کر گیا یہ یہ تم کیا کر رہے ہو سلیمہ نے اکلاتے ہوئے کہا اچانک اس کے موہ سے تیز ٹیک نکلی اور وہ رسی میں بندہ ہوا ہونے کے باوجود بوئی طرح سے تڑپتے لگا سلیمہ نے اچانک ہتیلی پر زور سے پھونک پار دی تھی سلک مرچوں کا پاودر اڑکا ڈیویس کے موہ پہ جا پڑا تھا اس کی آنکھوں اور موہوں میں مرچے بھر گئی تھی اور کچھ مرچیں اس کے سر کے ذخم پر بھی پڑی تھی جس سے اس کے جسموں میں آگ سی بھر گئی تھی اور وہ بری طرح سے تڑپتا ہوا چیخ رہا تھا کیوں لطفہ رہا ہے نا ہوا ہوا تیک ہی مرچوں کا واقعی اپنا ہی لطف ہوتا ہے تم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں تمہارے دکھرے وڑا دوں گا ڈیویس نے ہلک کے بل چھیکتے ہوئے کہا گرے کا آفیس جو کے ساونڈ پروف تھا اس لئے سلمان بے فکر تھا کہ اس کی چیخیں باہر نہیں جا سکتی سلمان نے جار سے اور مرچے نکال لی تھی ڈیویس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہ نکلا تھا وہ زور زور سے چھیک رہا تھا سلمان نے پھوک مار کر اس کے جہرے پر اور مرچے بے کی تو اس کے موز سے نکالنے والے چیخیں کمرے کی چھت اڑانے لگیں تکلیف کی وجہ سے ڈیویس کا چہرہ بری طرح سے بگڑ گیا تھا اور چھیکیں مار مار کر اس کا حال بچ سے بہتر ہوتا جا رہا تھا میرا کیل ہے مجھے کچن سے جا کر کوئی چاکویاں چھوڑی لانی ہوگی میں تمہارے جسم پر گھٹ لگاؤں گا ان زخموں میں مرچوں کے ساتھ نمک بھروں گا تو تمہیں اور زیادہ لطف آ جائے گا نہیں رک جاؤ تم صفاق درین دے ہو تم ظالم ہو تم نیویس نے تکلیف کی شدت سے چکھتے ہوئے کہا اور کوئی علکہ بات دینے ہیں تو وہ بھی دے دو میں تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا سلمان نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں پلیز رک جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا تو تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں واپس پاکیشیا پہنچا دوں گا فور گوڑ سیکھ مجھ پر روز علمت کرو مجھ سے یہ عذاب پرداشت نہیں ہوگا یہ عذاب بہت کفتاک ہے بہت بیانک دیویس نے بری طرح سے تڑپتے ہوئے کہا آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز بہت کمزور ہو گئی تھی جیسے مرچوں کے عذاب میں اس کے حساب پر برا سرل ڈا رہا ہو اس کی چیخیں ختم ہو گئی تھی اور وہ ساکت ہو گیا تھا اس نے اپنا سارے زمین پر رکھ گیا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو ارے اتنی جلدی حار مان گئے ابھی تو میں نے تم پر صرف سرک میچے ہی پھکی ہے میں تو کچھ سے سلاخیں گرم کر کے لانے کا سوچ رہا تھا گرم گرم سلاخوں سے تمہاری آنکھیں پھوڑنا تمہارا جسم داگدار کرنا اور پھر چھوڑی چاکو سے تمہارا ناک کٹتا تمہارے دونوں کان کٹتا اور تمہارے چہرے کا علیہ بگاڑ دیتا جسے دیکھ کر تم کیا دوسرے تو کیا تم خود بھی سہم جاتے ہیں لیکن تم تو سرک میچوں کی بھی تاب نہ لسکے سلیمان نے مو بنا کر کہا اسی لئے ہمیں وہ بری طرح سے چونک پڑا اس نے اچانک دیویس کی ناک اور اس کے مو سے خون نکلتے دیکھا خون؟ ارے باپری یہ سرک میچے ہیں یا خون؟ اس نے دیویس کی گدم پر ایک مخصوص رکڑ اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی نبضے چیک کرنے لگا لیکن دیویس کا جسم بے جان ہو چکا تھا دیویس کے چہرے پر جو عذیت اور تکلیف کے تاثرات نمائیا تھے ان سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا سرک میچوں کی عذیت نے سیدھا اس کے دل پر اصد کیا تھا جو اس کے لئے جان لیوہ ثابت ہو گیا تھا گئی بہنس پانی میں یہ تو سچ مچھلاک ہو گیا ہے اب میں کیا کروں؟ سلیمان نے دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا اور اس نے پریشانی کے علم میں اپنا سر پکڑ لیا حسرم دھری نظروں سے دیویس کی طرف دیکھنے لگا جیسے دیویس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان نکل گئی ہو دیویس ہی وہ واحد انسان تھا جو اسے پاکیشیا پہنچا سکتا تھا اب سلیمان کے لئے اس ہیڈکوٹر سے نکلنا بہت مشکل تھا اچانک سلیمان کی نظریں وال فلاک پر پڑھیں تو وہ بخلا کر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ارے باپرے ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے اگر میں ایک گھنٹی کے اندر اندر اس ہیڈکوٹر اور اس جنگل سے نہ نکلا تو ان سب کے ساتھ میں بھی یہ ہی ہلاک ہو جاؤں گا سلیمان نے خوف باری لیڈی میں کہا اس نے اس لحے کے زخیرے میں چند ٹائم بم لگا رکھے تھے جنہیں اس نے چار گھنٹوں کے بعد پرکس کیا تھا اس کا خیال تھا کہ انتیار گھنٹوں میں وہ یہاں سے نکل جائے گا اور اس کے جاتے ہی ٹائم بم کھٹ پڑیں گے جس سے اسلحے کا زخیرہ تباہ ہو جائے گا اور اس زخیرے سے ناصف ہیڈکوٹر تباہ ہو جائے گا بلکہ جنگل کا بھی بہت سا حصہ جل کا راک بن جائے گا سلیمان نے ٹائم بم جہاں چھپائے تھے انہیں کوئی آسانی سے تلاش نہیں کر سکتا تھا اسلحے کے اس دخیرے تک جانے کا راستہ تو سلیمان جانتا تھا لیکن جس تیخانے میں اسلحہ تھا اس کا دروازہ بنتا اور وہ بند دروازہ صرف کنٹرول روم سے ہی گولا جا سکتا تھا جسے سلیمان نے تباہ کر دیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ اگر اسلحے جاتا بھی تو وہاں جا کر بموں کا ڈیفیوز نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس اب صرف ایک گھنٹے کا بگتا اسے گھنٹے میں سے ہر حال میں اس ہیڈکوارٹر سے نکلنا تھا ورنہ اس ہیڈکوارٹر کی خوفناک تباہی سے وہ بھی نہیں بچ سکتا تھا سلیمان کے چہرے پر ہوائیاں وڑ رہی تھیں وہ جدلہ میں سوچتا رہا پھر اسے اور کچھ نہیں سو جا تو اس نے ہیڈکوارٹر سے ہی باہر جانے کا فصلہ کر لیا ہیڈکوارٹر سے باہر جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں سے کوئی اندازہ نہیں تھا وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا پھر اچانک وہ ٹھٹک گیا اس کے چہرے پر ایک امید اوزہ روچنے کی چمک کو بھر آئی تھی جیسے خوفناک تباہی سے بچ نکلنے کا راستہ مل گیا ہو عمران کی ہدایت پر ٹائگر پہلے ہی آرکالونی پون گیا تھا اس نے کوٹھی نمبر ستائی سے کافی واسلے پر اپنی کار روک دی تھی اور آ گیا کہ اس نے کوٹھی کا بہور جائزہ لیا تھا اور درختوں کی طرف آ گیا جو سڑک کے دوسرے کنارے پر بڑی تعداد میں موجود تھی عمران کی ہدایت پر وہ یہاں سیکرٹ سرویس کی نگرانی کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر اقرب سے انہیں کوئی خطرہ ہو تو وہ ہر صورت میں انہیں اس خطر سے محفوظ رکھ سکے تھوڑی دیر میں سیکرٹ سرویس کے ممبران وہاں پہنچ گئے وہ تین کاروں میں آئے تھے اور تیزی سے جلیہ کی ہدایت پر کوٹھی کے گیت پھیل گئے تھے ٹائگر دور سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا کچھ دے بعد عمران بھی وہاں پہنچ گیا پھر اس نے عمران کو اسفدر کے ساتھ کوٹھی کی دوسری طرف جاتے دیکھا سیکرٹ سرویس کے دو عمران درختوں کی طرف آ رہے تھے اس لئے ٹائگر مزید پیچھے ہٹ گیا تھا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکیں اس طرف گھنے درخت تھے ٹائگر ایک درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا اچانک اس سے ایک عجیب سا حساب شوا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں اکیلہ نہ ہو بلکہ اس کے آس پاس کوئی اور بھی ہو اس کی نظریں ساتھ سے لائٹ کی طرح گردش کرنے لگیں اس نے درخت کے پیچھے سے سر نکال کر دوسرے درخت کی طرف دیکھا تو وہ بیکھتا چونک پڑا دوسرے درخت کے پاس اسے ایک سیاہ پوشت کا کاندھا دکھائی دیا جو دوسری طرف متوجہ تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہو ٹیگر اسے دیکھا فوراں درخت کی اوٹ سے نکلا اور کرگوشوں کی طرح بھاگتا ہوا اس درخت کے پاس آگیا جس کی دوسری طرف سیہ پوشتا پھر اچانک ٹیگر کے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی کے آواز ابری اور ٹیگر کے گان کھڑے ہو گئے اب اس کی تمام تر توجہ اس آواز کی طرف سی ییس باس وہ سب آگئے ہیں اور انہوں نے کوٹھی کا محاصرہ کر لیا ہے میں انہیں ٹولک اس لپ سے وخو بھی دیکھ سکتا ہوں اور سیہ پوشت کسی کو ریپورٹ دے رہا تھا اور کہنے پر ٹیگر سمجھ گیا کہ وہ ٹانس میٹر پر بات کر رہا ہے ان کی تعداد کتنی ہے اور ٹانس میٹر سے ایک آواز سنائی دی گیرہ افراد ہیں بہت تین لڑکیاں ہیں اور باقی سب مرد ہیں ان میں ایک آدمی ابھی آیا ہے وہ عمران ہے اور سیہ پوشت نے کہا عمران کہاں ہے اور وہ ابھی ابھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوٹھی کے حکم میں دیا گیا ہے چند وہ کوٹھی میں اکپی راستے سے اندر جانا چاہتا ہے اور سیہ پوشت نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ عمران ہی ہے جیس بوس میں اسے وفو بھی پچھانتا ہوں اور سیہ پوشت نے جواب دیا پیگر کوئی سیہ پوشت پر بہت دوسا آ رہا تھا جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ریپورٹ دے رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوری طور پر اس سیہ پوشت کو ٹرپ کر لے جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ریپورٹ دے رہا ہے لیکن پھر وہ کسی فیصلہ کو نتیبہ پہنچنے کے لیے رک گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ترنے والا نہیں ہیں جو آسانی سے نکلے جاتے سکے وہ سب اندھا چلے گئے ہیں شاید اب وہ تحکانوں کی چیکنگ کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے وہ سرنگ تک بہت جائیں گے یس بوس عمران بہت تیز نظر رکھتا ہے سرنگ اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی سیاہ پوشت نے دواب دیا کیا ان کا کوئی آدمی بہار کی نگانی کر رہا ہے اوہ بہت سا بندہ چلے گئے ہیں موقع اچھا ہے اگر آپ اجازت نے تو مندہ جا گئے تو مشین گن سے فائرنگ کر دوں وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکیں گے سیاہ پوشت نے کہا تو ٹائگر بہت طرح سے چونک پڑا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنے تو انہیں میں نے نہیں یہاں ٹرپ کرنے کا انتظام کر رکھا ہے اور دوسری طرح سے بس نے کہا تھا کہ ٹائگر غصے اور پریشانی سے ہرٹ بیچنے لگا گویا عمران اور اس کے ساتھ ہی کوٹھی میں محفوظ نہیں تھے انہیں اس کوٹھی میں ٹرپ کیا جا رہا تھا پہلے ٹائگر نے سوچا کہ وہ عمران کو کال کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے مگر پھر وہ خاموش رہا بچانک کوٹھی کے اندر سے ایک ہلکی سے دھماکے کی آواز سنائی دی ہوا میں لہراتی ہوئی یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکڑا ہی اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے کوٹھی کے اندر ہلکی طاقت کا بم مارا ہو ہو لگتا ہے انہیں سرنگ والے راستے کا پتہ چل گیا ہے انہوں نے سرنگ کی دیوار بم مار کر اڑا دیا ہے سیاپوش نے کہا ہاں وہ لوگ سرنگ میں داخل ہو گئے ہیں بہرحال اگر اب وہاں کوئی نہیں ہے تو تم واپس آ جاؤ دوسری طرف سے بوس نے کہا یس بوس میں ابھی پہنچتا ہوں بوس سیاپوش نے کہا اور دوسری طرف سے بوس نے اوور انڈال کہہ کر رفتہ ختم کر دیا ٹیگر اب چوکننا ہو گیا تھا سیاپوش نے ٹاسمیٹر جے میں ڈالا اور دوبین گرلے سے لٹکا کر اس طرف مڑا تو ٹیگر اچانک درک کی آر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اسے دیکھ کے سیاپوش نٹک گیا اس کے موپ پر منقاب تھا اس نے چانک جے بھی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اسی لئے میں ٹیگر کا ایک زوردار مکہ اس کے موپ پڑا اور وہ چیف مار کر اُڑٹ کر گر گیا ابھی وہ سلمپ سنبھل ہی رہا تھا کہ ٹیگر نے کوئی قوت سے اس کی کمرا پر لات پاک دی اور سیاپوش پوئی دوسری طرف لڑا گیا خبردار اگر مو سے آواز نکال گیا یا کوئی حرکت بھی تو گولی مار دوں گا ٹیگر نے وراتے ہوئے کہا اس نے فوراں نیپ سے سیلنسر لگا ریوالور نکال گیا تھا سیاپوش سر جھٹکتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا نکاب کے پیچھے اس کی چھوٹ آنکھیں جہاں کر رہی تھی تم کون ہو سیاپوش نے اسے خنکوارا نظر سے دکھتے ہوئے کہا تمہاری موت ٹیگر نے وراتے ہوئے کہا اسی لئے میں سیاپوش بجدی کی سیتے سے اچھلا اور اسی گھومتی ہوئی لات ٹیگر کے اس ہاتھ پڑی جس میں ٹیگر نے ریوالور پکڑا رکھا تھا ٹیگر کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گڑا اس سے پہلے کہ ٹیگر سمجھتا سیاپوش نے چل کر ایک بھرپور ٹکر اور ٹیگر کی ناک پہ ماری ٹیگر کو سیاپوش سے اس قدر پورتی عمارت کی امید نہیں تھی ناک پہ ٹکر کھا کر وہ پشت کی بل گر گیا ناک پہ شدید ضرب میں اس کا دماغ جنجانہ کا رکھ دیا تھا اور اس کی خان ناک سے خون ہوبل پڑا تھا لیکن اس کے بعد وجود وہ گرتے ہی کسی کھلتے ہوئے سپرنگ کی اتنا اچھلا اور اس نے سیاپوش کو ضرب لگانی چاہیی لیکن سیاپوش فوراں الٹی کلابازی کھا گیا اور ٹیگر کا وار چھوک گیا الٹی کلابازی کھاتے ہی سیاپوش اس بار بھی اچھلا اس نے نہایت ماہرانہ انداز میں ٹیگر کے سینے پر فلانک اکمانی چاہیی لیکن ٹیگر فوراں ایک پاؤں پر گم گیا سیاپوش اٹھتا ہوا اس کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ ٹیگر نے اس کے پہلوب میں مقصود انداز میں دونوں ہاتھوں کی ضرب لگا دی اور سیاپوش رول ہوتا ہوا دور جا گیا زمین پر گرتے ہی سیاپوش بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور پھر وہ زخمی سانگ کی طرح دورتا ہوا ٹیگر کی طرف آیا اس نے قریب آ کر ٹیگر کو ڈوج دینے کے لیے دائیں طرف مکہ مارا ٹیگر فوراں بائیں طرف ہو گیا اسی لمحے سیاپوش گھوما اور اس کا دائیں مکہ ٹیگر بھی کاندے پر پڑا ٹیگر ذرا سل اٹھایا سیاپوش نے اس پر چلانگ لگائی لیکن ٹیگر نے فوراں اسے دونوں ہاتھوں پر روک لیا اور اسے اچھال دیا سیاپوش کا جسم ہوا میں ہی تھا ٹیگر بجلی کسی تیزے سے اچھلا اور اس نے کلابازی کھاتے ہوئی اکلخ دونوں ٹانگیں پھیلا کر سیاپوش کے کمر پر دے ماری اس بار سیاپوش ہوا میں بوری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا پیچھے درخ کے تنے سے جا ٹکرایا درخ سے ٹکرا کر وہ نیچے گرہ اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگوہ پھیل کر پڑا کلابازی کھا کر ٹیگر بڑے جارہانا دوز میں سیاپوش کی طرف بڑھا اور اسے اٹھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی ٹیگر نے آکے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا اور مڑ کر سیاپوش کے پاس آ گیا اس نے دھک کر ریوالور کی نال سیاپوش کے انت سر سے لگا دی کیا کون ہو تم کیا چاہتے ہو سیاپوش نے فسی فسی آواز میں کہا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح پڑے رہو اور میں تم سے جو پوچھے اس کا مجھے صحیح صحیح دواب دو ورنہ ایگر نے ورا کر رہا چیمبر کنال ہٹائی اور ریوالور کا چیمبر کھول دیا ریوالور میں آٹھ گولیاں تھیں ایگر نے میکزین سے ایک گولی نکالی اور سیاپوش کے سامنے پھینگی پھر اس نے دوسری گولی نکالی اور اسے بھی پھینگ گیا اس طرح اس نے ایکے کر کے چیمبر سے سات گولیاں نکال لی پھر اس نے چیمبر بند کیا اور ریوالور کا چیمبر دوسری ہتھیلی پر تیز تیز گھومانے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو ایک قرآنہ کھیل ہے تمہارے ساتھ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے میں نے دیکھ لیا ہے نا تم نے دیکھ لیا ہے نا میں نے ریوالور سے ساب رولیاں نکال لی ہیں اب اس میں صرف ایک گولی باقی ہے ہاں دیکھا ہے میں نے میں نے چیمبر کو گھما دیا ہے اب میں بھی نہیں جانتا کہ گولی کس کھانے میں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سے جو پوچھو تم مجھے اس کا سچ جواب دو اگر تم نے کڑنے یا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں ٹریکر دماؤں گا اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو کاران خالی ہوگا اور تم فوراں ہلاک ہونے سے بڑھ گا ہوگے ورنہ دوسری صورت میں پہلے چانس ہی تمہاری موت کے باعث بن جائے گا اوہ یہ کھیل بہت ہتناک ہے مم مم میں تمہیں سج بتا دوں گا گوڈ اپنا نام بتاؤ کرسٹن میرا نام کرسٹن ہے تمہارا تعلق وائٹ اسٹار سے ہے وائٹ اسٹار مطلب یہ وائٹ اسٹار کیا ہے اس نے حرانی سے کہا ٹریکر اس کے لحظے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے فوراں ٹریکر دماؤ دیا تو اس کی آواز کے ساتھ کرسٹن کو جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا مم مم میں میں وہ وہ کرسٹن نے ایک لارتے ہوئے تھا تمہیں ایک چانس مل گیا ہے کرسٹن ضروری نہیں کہ تمہاری زندگی کا دوسرا چانس بھی مل جائے اس لئے اب جھوٹ من بولنا میں سچا اور جھوٹ کی سمیز کرنا جانتا ہوں مگر میں نہیں جانتا تم کس وائٹ اسٹار کی بات کر رہے ہو اس بار کرسٹن نے سنبھل کر کہا ٹریکر نے فوراں ٹریکر دپا دیا اس بار پھر کھانا خالی تھا ریبولور سے ٹرچ کی ہی آواز نکلی تھی کرسٹن کو پھر جھٹکا لگا یہ یہ تم کیا کر رہے ہو میں نے کہا ہے نا میں وائٹ اسٹار کی بارے میں نہیں جانتا نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے کرسٹن نے کہا اور پھر اس کے مو سے زوردار چیخ نکل گئی اس بار ٹریکر نے زور سے ریبولور اس کے مو پر مارا تھا کرسٹن کہا نکاب سرخ ہو گیا ریبولور کی زوردار عزاب نے اس کا گال پھار دیا تھا تم جو مرضی کرلو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اس بار کرسٹن نے گورا کر کہا اور اس کا بدلہ ہوا الہجات نے سن کر ٹریکر بھوی طرح سے چونک پڑا اس سے پہلے ٹریکر اسے مزید کوئی بات کرتا اچانکہ کرسٹن نے تیزی سے مو چلایا ٹریکر نے جھپٹ کر اس کا مو پکڑنا چاہا لیکن دیر ہو چکی تھی کرسٹن کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور وہ یکلکھ چاکت ہو گیا ٹریکر نے اسے کاندے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اس کے سر سے نکاب کنچ لیا وہ غیر ملکی ہی تھا اس کا مو خون سے بھرا ہوا تھا مگر وہ ہلاک ہو چکا تھا ٹریکر نے اس کا مو کھوڑا تھا اس کے مو میں کچھلا ہوا ایک کیپسول دکھائی دیا اوہ اس نے زہریلا کیپسول چبایا ہے ٹریکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اس نے کرسٹن کو نیچے ڈالا اور پیشانے گاؤں سے ایدھا ایدھا دیکھنے لگا اسے خود پر غصہ آ رہا تھا امران نے اسے مائٹس آر کے ایجڈنٹوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک تو وہ بے حد سخت جانتے اور دوسرے ان ایجڈنٹوں کا حصول تھا کہ اپنے ایجڈنٹوں کے بارے میں بتانے سے پہلے ہی خود کو ہلاک کر لیتے تھے خود کو ہلاک کرنے کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے خاص تو پر ان کی داتوں کے خلا میں زہریلا کیپسول سپا ہوا ہوتا ہے جسے تباہ کر وہ فوراں خود کو ہلاک کر لیتے تھے اس شخص کا تعلق وائٹ اسٹار سے ہی تھا اس لئے وہ ٹرانس میٹر پر اپنے باس کو ریپورٹ دے رہا تھا پہلے تو وہ ٹیگر کو جواب دیتا رہا لیکن ٹیگر نے جیسے ہی اس سے وائٹ اسٹار کے بارے میں بتانے سے اس نے خود کو ہلاک کر لیا تھا ٹیگر سوچ رہا تھا کہ اسے کرسٹن کو پہلے بھوچ کر کے اس کے مجھ سے زہریلا کیپسول نکال لینا چاہیے تھا لیکن اب بہرحال کیا ہو سکتا تھا وہ چندہ میں سوچتا رہا پھر وہ کرسٹن کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا کرسٹن کے پاس مشین پرسٹل کے علاوہ دوربین ایک ٹرانس میٹر اور اس کا والیٹ تھا والیٹ میں غیر ملکی کرنسی کے ساتھ ایک راٹ تھا جس پر تین وائٹ اسٹار بنے ہوئے تھے ٹیگر چندہ میں سوچتا رہا پھر اس نے کچھ سوچ کر کرسٹن کو جھک کر اٹھایا اور دوسری طرف موجود دھاڑیوں کی طرف لے گیا تھوڑی دے بعد جب وہ دھاڑیوں سے نکلا تو اس کے دسم پر کرسٹن کا سیاہ لباس اور نکاب تھا اس لئے نکاب سے خون جھاڑیوں سے رگڑ کر ساف کر لیا تھا اس کا قد کرسٹن سے کسی حد تک ملتا تھا اس لئے لباس اسے فٹ آ گیا تھا ٹیگر نے کرسٹن کا لباس تو پہن لیا تھا لیکن اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بوس نے اسے کہاں نہیں کہا تھا اس کوٹھی کے علاوہ ان کا نیا ٹھکانہ کونسا تھا اس کوٹھی میں سرنگ تھی وہ اس سرنگ سے دوسری طرف جا سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سرنگ کے راستے دوسری طرف گیا تو اسے بھی ویجنل سکرین پر ٹیک کیا جا سکتا تھا سرنگ کے وہاں موجودگی اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا دوسرا ٹھکانہ آس پاس ہی ہے لیکن کہاں اسے ڈھونڈنے کے لئے ٹائگر کو وہ وقت لگ سکتا تھا اور اس نے کرسٹن اور باس کی باتیں سنی تھی انہوں نے امران اور اس کے ساتھیوں کے ٹرپ کیا تھا ٹرپ کرنے کے بعد وہ انہیں نفسان بھی پہنچا سکتے تھے اس لئے ٹائگر جلد سے جلد وہاں پہنچا ان کی مدد کرنا چاہتا تھا ٹائگر کو اور کچھ نہ سوچا تو وہ سامنے موجود اس کوٹھی کی طرف بڑھتا سلا گیا اس میں امران اور اس کے ساتھی داخل ہوئے تھے ٹائگر ابھی کوٹھی کے پاس پہنچا ہی تھا اسی لئے ہمیں کوٹھی کے دوسری طرف سے اس نے ایک اور سیہ پوشت بھاگ کا اس طرف آتے دیکھا سیہ پوشت کو دیکھ کر ٹائگر وہیں لو گیا اوہ کرشتن تم یہاں ہو میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا آنے والے ٹائگر کو دیکھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا کیوں 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 کیا ہوا ٹائگر نے کرشتن کی آواز میں کہا امران نے اسے آوازیں بدلنے کی اس قدر مشکل کرائی تھی کہ اب وہ بھی امران کی طرح آوازوں کی نکل کرنے میں کافی معاہر ہو گیا تھا میں نے دو افراد کو عمارت کی اپنی دیوار سے کوٹ کر اندر جاتے دکھا ہے وہ دونوں مسلح تھے آنے والے نے کہا کہ ہم اس طرف کیا کر رہے تھے کہ حمد صاحب تم نے خود ہی تو مجھے ایک کوٹھی کی اُس بھی تنگرانی کے لئے بھیجا تھا وہ ہاں میں نے بھی کئی افراد کو کوٹھی میں جاتے دکھا ہے وہ سب بھاری اس لحے کے ساتھ آئے ہیں اس لئے میں پہشان ہوں میں نے اس کوٹھی میں ریموٹ ٹرنٹو ایڈ بام فکس کر رکھے ہیں وہ لوگ خفیہ سورنگ تک پہنچ چکے تھے اور باؤس نے کہا کہ اب وہ انہیں خود سمال لے گا میں ذہنی کشنو کشنو بتلا تھا کہ اگر باؤس نے انہیں ٹریپی کرنا تھا تو انہوں نے ہمیں ان کی نگرانی کا حکم کیوں دیا تھا ٹیگر نے بات بناتے ہوئے کہا اوہ ہاں یہ تو ہے تو کیا باؤس نے ان سب کو ٹریپ کر لیا ہے سیپوش نے پوچھا ہاں ٹیگر نے اس بات میں سے ہلا کر کہا پھر ہمیں اب کیا کرنا ہے سیپوش نے پوچھا کچھ نہیں باؤس نے ہمیں واپس بلایا ہے تو پھر چلیں سیپوش نے کہا تو ٹیئر کا دل بلیوں چلنے لگا قدرت نے خود ہی سے وہ امداد فرام کر دی تھی اور اس کی مدد کے لیے اس سیپوش کو وہاں بھی دیا تھا وہ اس کے ساتھ چل پڑا سیپوش جسے مین کوٹھی کے اپنے طرف لے گیا وہاں چار پانچ کوٹھییں چھوڑ کر دوسری درام میں موجود ہے کوٹھی کے دروازے پر آ گیا اس کو ٹھیکا گیٹ بند تھا دوسرے سیپوش نے آگے بڑھ کر سائٹ دیوار پر کال بیل کا بٹن پیس کیا تو اندر مترندم گھنٹی بجھٹی اسی لئے میں گھوٹھی کا زیلی دروازہ خودکار طریقے سے کھول گیا اور سیپوش اندر داخل ہو گیا سامنے بڑا لون تھا وہاں چار پانچ سیپوش موجود تھے کرسٹن تمہیں باؤس نے اپنی کمرے میں بلائے ہے ایک سیپوش نے آگے آ کر ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اوکے ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تم میرے ساتھ آؤ باؤس نے ریپورٹ مانگنے کے لئے بلائے ہوگا ہو سکتا ہے وہ تم سے بھی کچھ پوچھ لے ٹائگر نے اپنے ساتھ آنے والے سیپوش سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹائگر چونکہ اس امارت کے محلے وقت نہیں جانتا تھا اس لئے وہ اس سے ساتھ لے جا رہا تھا تاکہ اسے باؤس کے کمرے تک مانچنے میں کوئی مشکل نہ ہو رہشی حصے میں داخل ہو کر وہ ایک رہداری میں آگئے اور پھر مختلف راستوں سے گزرتا ہوا سیپوش سے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا ٹائگر سمجھ گیا کہ یہی باؤس کا کمرہ ہے امریکہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی تم یہی رکو باؤس نے کہا تو میں تمہیں بلال لوں گا ٹائگر نے کہا تو سیپوش نے بات میں سر ہلا دیا ٹائگر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا یہ کمرہ کافی بڑا تھا جہاں سامنے والی دیوار کے پاس ایک بڑی سی مشین نے پڑھی ہوئی تھی اس مشین کے اوپر ایک بڑی سی رسکرین تھی اسکرین روسفن تھی اس منظر میں ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا کمرے کے درمیان میں پلاسٹک کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور کرسی کے اوپر تیز روشنی پھیل کر جائرے کی شکل میں پڑھ رہی تھی اس کرسی پر امیان بڑے تنان بھارے انداز میں بیٹھا ہوا تھا امیان کو صحیح سلامت دیکھ کر ٹائگر کے چہرے پر اتمنان آ گیا مشین کے پاس ایک سیپوش کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک مائک تھا اور وہ اسکرین کی طرح دیکھتے ہوئے امیان سے باتیں کر رہا تھا اس کے قدموں کے آٹھ سن کر سیپوش نے چاوک کر اس کے طرح دیکھا اور پھر اس نے شاہر سے اسے یہیں رکھنے کے لئے کہا اور مائک پر امیان سے باتیں کرنے لگا وہ امیان اور اس کے ساتھوں کو موت کا مزدہ سنا رہا تھا پھر امیان کی اہمکانہ باتیں سن کر اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین سے ایک لکھت منظر کمرے کا منظر غائب ہو گیا اس نے ایک اور بٹن پریس کیا تو دوسرے کمرے پر موجود اس سیکرٹ سرویس کے مہمبران دکھائی دیئے جو نہایت پریشانی کے علم ہی کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے جیسے کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہوں مگر کمرے کی دیواریں بے حد سپاٹ اور تھوست ہوں تم لوگ کچھ بھی کر لو لیکن تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گے سیاہ پوچھنے مائک میں کہا اور کمرے میں موجود میں مران چاک کے ہی دو دے دیکھنے لگے کون ہو تم ہمارے سامنے آ کر بات کرو جولیا نے آگے بڑھ کر انتہائی اس سیدہ دائدے میں کہا میں ایک بیگ ماسٹر ہوں وائٹ اس سٹار کا بیگ ماسٹر کیا تو میں میرے اور میری ساتھی امران کی باتیں نہیں سنی ہاں سنی ہیں ہم نے تمہاری باتیں لیکن یاد رکھو جب تک ہم زندہ ہیں تم اپنے کسی کے مقصد میں کبھی کامراب نہیں ہو سکو گے جولیا نے تیز دائدے میں کہا میں اپنا مقصد میں کہا بہت چھو کہا ہم اس جولیا نا نبیلہ میرے کہن میں ہے بہت زل میں اس کا دماغ سکین کر لوں گا اور جیسے ہی مجھے اس کے دماغ سے خفیہ تاریخی سکن کے بارے میں معلوم ہوگا میں اپنا گریٹ مشن فوراں شروع کر دوں گا لیکن مجھے افسوس ہے کہ گریٹ مشن شروع ہونے تک میں تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا میں نے تم سب کی موت کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے تم سب ابھی اور اسی وقت اس کمرے میں ہلاک کر دیئے داؤگے بگ ماسٹر نے کہا تو ٹیکر نے بیک تیار ہونٹ بینچ لیے اس کا ہاتھ فوراں جیب میں رنگ گیا دوسرے لمحے ریولور کا دستہ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے ابھی جیب سے ریولور نہیں نکالا تھا ہماری موت کا خواب دیکھنے والے تم سے بڑے ایجنٹ ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں مسیسہ بگ ماسٹر تم ہمیں یہاں زہریلی گیس پھیلا کے حلا کرنا چاہتے ہو لیکن سن لو تم یہاں جس کا رض مرضی زہریلی گیس پھیلا دو اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہم نے یہاں آنے سے پہلے ایسی گولیاں کھا لی تھیں جن کے جیسے ہم پر کوئی گیس کا اثر نہ ہوگا جولیا نے کہا اس کے بولنے کے انداز سے ہی ٹیکر سمجھیا تھا کہ جولیا بیک باس کو ڈوج دینے کی عصیز کر رہی ہے اوہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو زہریلی گیس پھیلا کر چیک کر لو ہم میں سے کسی کے قدم بھی نہیں روڑ کھڑائیں گے اوہ بیڈ اگر تم پر گیس کا اثر نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے کمرے میں گیس پھیلانے کا کیا فائدہ بیگ ماسٹر نے اسی ریل ہے جہمیں پہ شانکی علم میں کہا اس نے ہاتھ مار کر ایک بیٹن پریس کی تو اسکرین سے اس کمرے کا منظر بھی غیب ہو گیا اور بیگ ماسٹر نے مائک مشین پر رکھ دیا اور پھر وہ ٹائگر کی طرف مڑا پریسٹن سنا تم نے ان سب نے انٹی گیس ٹیبلٹ نگل رکھی ہے جن کی وجہ سے ان پر نہ بے ہوشی کہ گیس کا کوئی اثر ہو سکتے ہو نہ زہریلی گیس کا یس باس میں ان سب کو ہر صورت میں علاق کرنا چاہتا ہوں تم فورا جاؤ ان سب کو یہاں لے آؤ میں اب ان سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گا ان پر زہریلی گیس کا اثر نہیں ہوگا لیکن ان کے جسم فلادی نہیں ہے کہ ان پر گولیوں کا بھی اثر نہ ہو جاؤ جلدی جاؤ ان سب کو یہاں لاؤ کر میرے سامنے گطار میں کھڑا کر دو جاؤ فوراں پھر ماسٹر نے چکتے ہوئے کہا تو ٹائگر یس باس کہتا ہے مڑا ہو تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا دوسرا نقاب پوش بدستور باہر کھڑا تھا آؤ ہمیں ان قیدیوں کو یہاں لانا ہے باس نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مارنے کا فیصلہ کیا ہے ٹائگر نے کہا تو سیپوش نے تسبات میں سوہیلا دیا اور پھر وہ ایک طرف چل پڑا ٹائگر نے بھی اس کی تقلیب میں قدم اٹھا دیئے